اسلامی ڈائیس 56 اسلامی مالک کا اکلوتا بھائی ایران جس نے ٹکڑ کا مقابلہ دیا جی اسرائیل کو یہاں تو اسرائیل نے کچھ دن پہلے ہی ایران کے جو سفارت کھانے پر کچھ حملہ کیا تھا اور اس کی جوابی وار میں ایران نے جو ہے آخیر کا میں کہتا ہوں آؤٹسٹیننگ جو ہے اس کو جوابی وار دیا ہے اور ہماری جو قوم ہے خاص طور پر ہماری پاکستانی قوم بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے بہت زیادہ پوسٹیں ایسی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اسلامی مالک میں ایک ہی ملک ہے جس نے یہ کارنامہ کر دیا اور عرب ممالک ہو گئے پاکستان ہو گیا دوسرے ممالک ہو گئے یہ دیکھ رہے بھی تک اور 56 اسلامی ممالک کا اکلوتا بھائی ایران کمال کر دیا اس نے جیسے آپ کو بتاتا چلو ایران نے کوئی خاص کمال نہیں کیا یہ زبردست کیا اس نے اس کو جواب دیا اسریل کو جو کیونکہ اس نے حملہ کیا اس کے سفارت کھانے پر گئیز ایران نے جو کیا ہے نا یہ اپنے دفاع کے لیے کیا ہے یہ فلسطین کے حمدردی کچھ حمدردی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہاں مزہ تب آتا جب ایران جو ہے اس پہ اس کے سفارت کھانے پر حملہ ہونے سے پہلے یہ اسریل پر اٹیک کرتا حملہ کرتا پھر مزہ تھا اب بھی اس نے اپنے دفاع کے لیے کیا سب کچھ بہت سارے دوتھ یہ ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں اور دیکھو ایران نے پہلا قدم اٹھا دیا ایران نے یہ کر دیا ایران نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہ اس نے صرف اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کیا اس نے ایران کا پڑوسی ملک پاکستان پاکستان کا پڑوسی ملک ایران پاکستان یہ حملہ کر کے دکھائے پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا جب تک اسریل کی طرف سے امریکہ کی طرف سے پاکستان پر کوئی اللہ نے کرے ایسا حملہ ہو تب تک پاکستان بھی اسرائیل پر خاص طور پر کوئی حملہ نہیں کرنے والا سوگے جی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں میرے بہت پیارے پیارے یہ بڑی خوش غلط فہمی میں ہے کہ ایران نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے کارنامہ کیا ہے صحیح کہ انہوں نے اپنے دفاع میں جواب دیا ہے فلسطین کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا ہم یہاں پر صرف قراردادیں منظور کروا کر خوش بیٹھے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کہا ٹھیک ہے قرارداد منظور ہو گے جنگ بندی کی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اسرائیل بالکل باز نہیں آ رہا چونتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے اور ستر پرسنٹ سے بھی زیادہ جو فلسطین کا ایریا گزہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے سو ہم اس امید پہ ہیں کہ کوئی ابابیل آئے کوئی اصلاح ہو دینا یو بھی آئے اور یہ جو مین جو ہے وہ سنبھالے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں خود کو سٹینڈ لینا پڑے گا بننے یہ جو ہمارے حکمران ہیں قوام متحد ہے یہ تو ٹانگ بھی ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں جب سے قرارداد منظور ہو گئے کہ جنگ بندی ہو جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہوا اور ہمارے پیارے بھائی پاکستانی جو ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کل پرسو سے کہ ایران نے یار بڑا زبردست کارنامہ کر دیا کوئی بھی کارنامہ ایران نے نہیں کیا اس نے اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کیا ہے اس گلت فہمی میں مت رہیں مذہ تو تب ہے کہ پاکستان اب حملہ کر کے دکھا ہے اسرائیل پر مذہ تو تب ہے فلسطین کے آگے میں کھڑے ہونے کے لیے اور بڑے خوش ہو رہے ہو گئے یار ایران نے کمال کر دیا یہ کر دیا کوئی کمال بھی نہیں کیا بھائی انہوں نے صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے کیا ہے فلسطین کے لیے کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا مذہ تب آتا کہ ان کے سفارت کھانے پر حملہ ہونے سے پہلے ہی یہ اسرائیل پر حملہ کر دیتے تو پھر آتا مذہ سو ہماری یہ دعا ہے کہ ہم ایمانی جذبے کے ساتھ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جنگ میں شریک ہوں یہودی یہودیوں کے پاس ایک مسلمان ہو اور مسلمان کے پاس سو یہودی ہو نا تو بھی یہودی جو ہیں وہ مسلمان کے ساتھ تبادلہ کر لیں گے اور ہم جو ہے آپ کے ایک مسلمان دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر چونتیسزار مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہم سوارے مسلمان جو ہے فیس بکر بنے بیٹھے ہیں یوٹیوبر بنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر پوسٹیں لگائی جا رہے ہیں جی فلان نے کمال کر دیا فلان نے کمال کر دیا ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا سو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا اور بہت ہائی لیول کا سمجھ لیے ہو نا سو ویڈیو اچھے لیکن تو لائک کر دیں شیئر ضرور کیجئے اور آخیر کا شیئر کر دیں اپنے جو ہے رائے کمنٹ باکسوں ہیں لازمی بتائیے گا اپنا دیکھیں بہت سارا خیال اللہ نکابان